سباپتی جی نیتا صدن نیتا ورودی دل دام گوپال جی اور کشنن جی کے بعد میں بھی بہت سنگشیف میں اپنی بات کو رکھوں گا میسیج میں بھکت کی پابندی نہیں ہونا تھی آج بہت من تھا ہمارا لمبا بولنے کا لیکن آپ نے کیا کیا ہے سیبا تیہ کیا ہے تو میں جرور اس کے بھیتر کوشش کروں گا اکتہم ہو شریمن اتحاس ہی آگے آنے بھکت کی آنے والے بھکت کی راہ اور راستہ تیہ کرتا ہے جو اتحاس سے سبک نہیں لیتے ہیں وہ ہمیشہ گڑے میں جاتے ہیں جو آگست کرانتی ہے وہ ہندوستان کی آجادی کی آر پار کی لڑائی ہے نیتہ ستن نے اور نیتہ بھرودی جل نے میں اتتہ نیتہ کرنا چاہوں گا کہ آگست کرانتی جو ہے وہ مہاتمہ جی کی اور سب لوگ پورا دیس ان کی اگوائی میں تھا اور اس کے بعد جوالال جی تھے سردار بللہ بھائی پٹیل تھی مولانا آجاد تھے بہت بہت لمبی پہرش تھے اور پورے دیش کی جو آگے بان آنے جو لیڈرشپ تھی وہ ایک دو گھنٹے پہ چلی گئے تھے اور اس کے بعد بیالیس کا جو آندولن ہے دیش کے نوجوانوں نے اپنے ہاتھ میں لیا رام گھپالی جی انشیب کہا غلام ربی جی لائی کانگریس کی اگوائی میں ہور مانتا ہوں کہ وہ سارے دیتا اگوائی کرنے والے تھے لیکن پورے دیش میں یدی کوئی کانگریس پارٹی کے بھی تاری کانگریس سوشلس پارٹی تھی اور کانگریس سوشلس پارٹی کے لوگوں نے اور وہ سب لوگ نوجوان تھی جائے پرکاز جی جیل پھان جاتے ہیں لویار ارنہ آسف بلی یوسف بہر حلی کتنے کتنے لوگ کے نام میں جس گاؤں میں بابای میں رہتا ہوں میرا جنم ہوا ہے وہ بھارتی آتما مہا خلال شدروے دی میرے گاؤں میں ہی بابا لوگ گرفتار ہوئے تھے اور مجھے گورم ہے کہ اس سمیں میری پتا جی بھی گرفتار رہے تھے اٹھارہ سو سنتاون کا آپ نے جکر کیا میں سودرہ کباری چوہان جہاں سے جنم ہوا ہے جنہوں نے خوب نڑی مردانی وہ تو جھانسی والی رانی تھی اس لڑائی میں بھی دیگویجے جی بھجوال سنگھ میری پردادہ جھانسی کی لڑائی میں مارے گا 42 میں ایک نہیں پوری آگے آنے والے لوگ تھے آگے آگے والی جو نتتر تھا وہ سب جیل میں تھا لیکن ہندوستان کے نوجوانوں نے اور وہ نوجوان بھارت چھوڑو آنجل اور وہ بھارت چھوڑو آنجل کوئی ایک دن میں نہیں بنا ہے وہ جھانسی کی رانی سے لے کر منگل پانڈے سے لے کر بھارت دورجا جفر سے لے کر بھاگستین سے لے کر سب دے سب دے سب دے کر کتنے لوگ اپنی جان قربان کر گئے کتنے لوگ پھانی چلے گئے آجاز اند فوج میں کتنے لوگ ہلاک رہے ہلاک ہو گئے بطن سے چلے گئے یہ لڑائی ساجہ ہے اور اتحاس کو ساجہ بنا کے رکھنا یہ دیش جو ہے وہ کئی طرح کی ساجہ براثت سے بنا ہے اس ساجہ براثت کو اس اتحاس کو یاد نہیں رکھیں گے دونوں میں ایک بلا ہے تو میں مانتا ہوں کہ آنے والی جو ڈسنے ہیں ہمارے آنے والے لوگ ہیں وہ کئی طرح کے بھرمبے پڑیں گے اتحاس کی سچائی آنے والی راہ کی سچائی ہوتی اتحاس کی گباہی بنیاد ہوتی ہے اور اس بنیاد کو ایک ایٹ بھی ادھر سے ادھر کار دیں گے آپ لگا دیں گے تو پھر آگے آنے والی عمارت جو کھڑی ہے وہ گر کے دھر بھر آ کے گر جائے اس لئے اتحاس کے ساتھ آج کل بہت چھڑ کھانی ہوتی ہے اس موقع میں بولا نہیں چاہتا لیکن میں ایک بات جرور کہنا چاہتا ہوں جو ملک اور جو قوم اپنے پرکھوں کے اتحاس سے جو ملک اور جو قوم اپنے اتحاس سے چھڑ کھانی کرتی ہے وہ قوم کے ساتھ ہی چھڑ کھانی ہو جاتی ہے وہ اکیلے ان کے ساتھ چھڑ کھانی نہیں ہوتی ہے ہم جدہ لوگ جو ہیں ان کے ساتھ بھی چھڑ کھانی ہو جاتی ہے بچاروں میں بھندتہ ہوتی ہے اور بچاروں میں بھندتہ نہیں ہو تو پھر لوگتنتر کس کو کہتے ہیں اور لوگتنتر مہاتمہ جی نے کہا ہے کہ گولی سے نہیں بولی سے چلے ہمارے دیش کا آئین جو ہے وہ بولی کا ہے وہ ساجی براثت کا ہے وہ اتحاس کی ستھاتی ہے بابا صاحب امبیٹ کر اُس سمیہ کے سمیدان سبھا میں جو لوگ تھے اس دیش کی دھرتی سے بٹی سے اس طرح سے گہرے سے جڑے ہوئے تھے ٹھیک تینکیو سر میں اتتی گہرائی سے جڑے ہوئے تھے کہ انہوں نے اس دیش کے انتر برودھوں کو جان کر کے بھاسا کا ریجن کا ریلیجن کا ہر بیس میلومیٹر میں بھاسا بدل جاتی ہے یہ ساری چیت جاننے کے بعد گیتہ رامان آگم و نگم کے پرے لوگوں کے لیے ہے یہ دین کی کتاب ہے جو ہے وہ آپ وہاں اوپر جائیں گے جنت جائیں گے قیدہ ہونے کے پہلے آپ کیا تھے نہیں میں جو انبہت کرتا ہوں لیکن یہ جو کتاب ہے سمیدان کی یہ جندہ لوگوں کی جندگی سوارنے اور بنانے کے لیے آنے والے پورے بھارت کے بھوش کو بنانے کے لیے یہ جندہ لوگوں کی میں اس کو کہنا چاہتا ہوں یہ سب سے زیادہ جندہ لوگوں کی عبادت کی کوئی کتاب ہے تو وہ سمیدان ہے سمیدان کو بچا کر رکھنا ساجی براس کو بچان کر رہا 42 کے اندول کا یہی ایک مقصد تھا یہی ایک رہا تھی وہ سب کے میل کا سب کے ساجہ کا بڑا اندولت تھا معاف کرنا میں اپنی بات کو یہی سے واپت کرتا ہوں بہت بہت شکریہ بہت 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 تینکیو تینکیو بہت 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 تینکیو